اسلام علیکم ویورز یونائٹیڈ آٹو موٹر سپورٹ سے لے کے آئیں ہم آپ کے لئے لیے ڈکاٹی جی ٹی آر کا ریپلیکہ ہے جی ٹی ورزن ہے جو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے 400 سی سی ڈیول سیلنڈر ای 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 ف آئی وارٹر کول اپ سائی ڈاؤن شاک لسی ڈی ڈسپلی ٹاپ آف ڈا لائن ویورز اس کا کمپلیٹ ریویو آپ کے لئے لے کے آئیں ہیں ساؤنڈ تو آپ نے سٹارٹنگ میں ہی سنی کافی اچھی ساؤنڈ ہے اس کی تو ویورز 400 سی سی کا یہ موٹ سائیکل ہے لے کے چلتے ہیں ویورز کو فرنٹ سے دکھانا شروع کرتے ہیں 360 دکھاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بڑی خوبصورت انڈیکیٹر کی یہ لائٹس اوپر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر ڈی ایر ایل کی آپشنز بھی دی جاتی ہیں پروجیکٹر بیس لیم دیے جاتے ہیں فرنٹ ٹائر کے اگر بات کریں تو فرنٹ کے اوپر 110, 70, 17 کا ٹائر دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں فرنٹ پر ڈیول ڈسپلیک ویورز ڈیول پسنڈ کیلبر دیا جاتا ہے اپسائی ڈاؤن یہاں پر ہمیں شاکس دے دیا جاتے ہیں وارٹر کول ٹیکنالوجی ہے تو آپ کو ریڈیٹر نظر آ رہا ہوگا بلٹ ان کریش گارڈس کے اندر دیئے گئے ہیں جو کافی زیادہ مضبوط ہیں اور یہ جو اس کے کاربن فائبر کے ونگلنٹ ہے یہ اس کو باقی موڈل سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں کافی خوبصورت نظر آنے والا یہ موڈل ہے سائیڈ لکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزہدار ہیں خوبصورت ہیں یہ مرون اور بلاک کا کمبینیشن کافی خوبصورت لگ رہا ہے انجن کے بارے میں بات کریں تو اس کے انجن کی ایکزیک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے 367 اور ڈیول سلنڈر ای 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 انجن یہاں پر ہمیں دے دیا جاتا ہے ای 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 ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز کی جاتی ہے ہارس پاور کی بات کریں تو 38 ہارس پاور یہ بائیک پرڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایسی پراجیکٹ آفر مارکٹ ایکزاوس لگا ہوا ہے اس کی سفنگ آم بھی دیکھیں تو آپ کافی ہی اچھی کالٹی کی سفنگ آم یہاں پر ہمیں دے دی جاتی ہے ویل سپولز دیے جاتے ہیں اور ریئر پر سنگل ڈسپلیک پر سنگل پسن کیلبر دیا جاتا ہے لیڈ مٹ گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کیچر سے بچنے کے لیے کافی زیادہ اچھا یہاں پر دیا گیا ہمیں اور بیک لائٹ اور انڈکیٹر کی آپشن یہاں پر دی گئی ہے جو کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے اس سائٹ سے بھی اگر آپ سونگ آم دیکھیں اور اوورال بائیک کی کنڈیشن دیکھیں تو بلکل نیٹ اینڈ کلین بائیک ہے انجن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ سکھ سپیڈ ریورس گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمیں دیا جاتا ہے اوورال آپ بائیک دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے بھی کسی قسم کا کوئی سکرائچ موجود نہیں ہے اب لے کے چلیں آپ کو ٹینک کی جانب اور ٹینک کے اندر تقریباً سترہ اٹھارہ لیٹر فیول کی کپیسٹری موجود ہوتی ہے میٹر کی جانب اپنے ویورز کو لے کے چلیں تو یہاں پر ہمیں جو آپشن دی جاتی ہے ٹیمپریچر کی آپشن دی جاتی ہے فیول کی آپشن دی جاتی ہے آرکیم کی آپشن دی جاتی ہے سپیڈ کی آپشن دی جاتی ہے مائلیج کے ساتھ ساتھ ٹرپ اے اور ٹرپ اے کی آپشن دی جاتی ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کل سوچ دیا جاتا ہے لائٹ آن آف کی اپشن دی جاتی ہے سیل سٹارٹر کی جبکہ سائٹ کے اوپر لو ہائیڈ ڈپر ہارن اور انڈیکیٹر کی اپشن دی جاتی ہے بات کرتے ہیں ویورز اس کی پرائیس کے بارے میں تو برانڈ نیو موٹ سائیکل اس وقت اویلیبل ہے تیرہ لاکھ روپے کے اندر اور یہ یوز موٹ سائیکل ہے جو یونائٹڈ آٹو موٹر سپورٹس کے اوپر اویلیبل ہے دوہزار تئیس کا موڈل ہے 3500 کلومیٹر چلا ہوا ہے اور اس کی جو پرائیس دیمانڈ کی جار گیا وہ 11 لاکھ روپے ہے 11 لاکھ روپیز تو ویورز اس بائیک کو پرچیز کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا یونائٹڈ آٹو موٹر سپورٹس سرکولر روڈ آوال بینڈی ویزٹ کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت ہے اللہ حدنے کے بعد